اسلام علیکم فرینڈز جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے تو ہم دوروں کی طرح سے آپ لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک اللہ تعالیٰ ہمیں اس با برکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکییں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس با برکت مہینے کے ذریعہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو آج ہم لے کے آئے ہیں بہت انٹرسٹنگ رمضان سپیشل گیس دا کینڈی چیلنج تو اس چیلنگ کے جو رہول سامی وہ آپ کو ہمیشہ کی طرح تاتا ہے احمد تو یہ چیلنج تو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس یہ کینڈیز ہیں اس میں چار فلیور ہیں اور چار فلیور ہی اس میں ہیں توٹل ایٹ فلیور تو اس میں میں نے ابو بکر کو چار گز کروانے ہوں گا اور ابو بکر بھی مجھے چار گز کروائے گا تو جو زیادہ اچھا گز کرے گا اسے ملے گا آج 5,000 روپیز یعنی آج کی چیلنج کے جو وننگ پرائز ہے وہ 5,000 روپیز انشاءاللہ یہ میں جیتوں گا اور پھر میں اس سے ایت کی شوپنگ کرنگا اسی سے اس نے ایت کی شوپنگ کرنی ہے زیادہ سے بات ہے کچھ نہ کچھ تو آئے گا 5,000 روپیز دیکھتے ہیں کہ یہ 5,000 روپیز کون بین کرتے ہیں تو کون زیادہ پوائنٹ گین کرے گا وہی ہے 5,000 کا دیکھتے ہیں تو آپ تو سمجھ رہے ہوں گے رمضان اور یہ کھانے کا چیلنج تو ہم سارے رمضان کے جو آگے بھی چیلنج جائیں گے میں نے ابو بکر نے یہ ہی ڈیسائیٹ کیا کہ ہم اسے افتاری کے بعد اور ترابیوں کے بعد یہ تھوڑا سا ہمارا ٹائم ہوگا سہری سے پہلے اس میں چیلنج کیا گے بہت سے لوگ ہیں جو ترابیوں سے لے کر سہری تک جاکتے ہیں بلکہ علموست میں گاتا ہوں ایٹی ٹو نائنٹی پرسن ایسے لوگ ہیں سہری تک جاکتے ہیں ہم بھی علموست جاگی رہی جاتے ہیں اس ویسے ہم لوگ یہ چیلنج تب کر لیں گے کہ پھر تو پورا دین ہم روزہ ہوتا ہے اور پھر اس طرح کھانے پینے والے چیلنج تو کریں نہیں سکتے ہیں تو ابھی پتہ نہیں آگیا کون سے چیلنجز ہوں گے بہت سے کھانے والے بیزاری بات ہوں گے کیونکہ رمضان ہے تو اس میں گھر میں جو چیزیں بنے گی نمزان میں وہی ہمیں چیلنجز میں کر لیں گے افتانی کی مزے مزے چیزیں ہیں رول سموستے دین ملے فرود کا اسی کے سارے چیلنجز کریں گے تو چلے میں شروع کرتے ہیں تو یہ کینڈیس کھول کے اور ارینج کر کے ہم آپ سے ملتے ہیں تو جو ہمارے پاس کینڈیس سے ہمیں ارینج تو کر لیا کیونکہ ہمارے پاس ٹوٹل ایٹ فلیور سے ہمیں ایٹ اس میں ہم نے سیٹ کر لیا تو یہ جو فلیورز ہے وہ آپ کو بکر بتاتا ہے کیونکہ یہ جو ہم نے بھی جب الگ کر رہے تھے تو اس میں کلر سیم ہے لیکن فلیورز الگ ہیں تو یہ آپ کو بکر بتاتا ہے بول بول کے ہمیں خود نہیں پتا ہے اس کے پچھے فلیورز لکھے ہیں ممائی سے دیکھتا ہوں گا کہ مجھے سنا سمجھنی آری اب اکر یہ جو اس کے اندر سے تھی ہیں یہ چار ہیں جاؤ یوہب غیریل فلیور کا تو یہ کر دی ہے گرین پازکھٹ میں نے کھوڑا تھا اورنج ملل تو یہ کا سلیور ہے یہ اورنج فلیور ہے اور یہ اس کی فلیور ہے وہ ہے ایپل ایپل فلیور ؟ یہ ہے لیاں ایپل فلیور ہے اور یہ dissert لیاں لیچی اور یہ ہاں پیچ ٹی یہ مینگو اور یہ ہے بلیک بیری اور یہ ہے سٹوبری اور یہ ہے لیمان لیمان تو یہ تھوڑے سا میں آپ کو انٹرڈیوز کروا دیا کیونکہ چار میں نے وہ وکر کو گیس کروانی ہے اور چار یہ وکر مجھے کروائے گا ویسے تو یہ آسان ہے گیس مجھے تو لگتا ہے کہ ہم آسانی سے ساری کر لیں گے گیس کرنا کیونکہ بہت آسان ہے فلیور ایک ایسے پتہ لگ جگہ لیکن یہ جو ٹی والا فلیور ہے نا یہ شاید تو ہی کنفیوس کرے اس میں ہی پتہ لگے گا کہ کیا سہین ہے لیکن اب اب وکر نے مکس کر دیا ہم پتہ ہی نہیں لگ رہا مجھے پرسنیل ہی خود ہی نہیں پتہ کہ کون سے پڑے ہیں یہ تو آگے پتہ لگیا ہم نے کھائی ہوئی ہے پہلے کینڈز پر ہم نے دوسرے فلیور کھائے یہ ویلے ترین یہ بھی تک کی ہے یہ ویلے پہلے کی ہیں وہ بھولے نہیں کہ تو یہ کینڈز آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ سیلنچ کو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا لاتے ہاں پھر آپ سے ملتے ہیں تو ہم بلینڈ فول تو لے آیاں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بلینڈ فول تو گم چکا بہت دیر پہلے گا شروع لے چیلنجز کا بھول ابھی تک ہم نے کوئی نیا نہیں لیا رہے ہیں اس سے اسے ہی کام چھلا رہے ہیں جب تک چلے گا تو ٹھیک ہے اس کے پاورنا ہم نیا لے آئیں گے ماسک ہی آئی ہے تو نیا گیا یہ بلینڈ فول نہیں لگتا ہم نے نیا لے کیا لے آئیں گے بلینڈ فول پہ جب کوئی شوپنگ کرنے جائیں گے تو چلو پہلے دیکھتا ہم کون گیس کروائے گا اس لئے ہم سٹون پیپر سیزر کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے سٹون پیپر سیزر یہ سیم سے ہوگا سٹون پیپر سیزر اوہ یس تو ایم آج ادھر پہلے کون گیس کروں گا پہلے میں گیس کروں گا میرا ٹوفی کھانے کا دلکان ہے چلو ٹھیک ہے تو احمد بلینڈ فول لگاتا اور میں دیکھتا ہوں کہ میں نے احمد کو کونسی گیس کروانی ہے ابکر تم یہ بھی بتانا کہ یہ میں یعنی سامنے کے یہ والا فلیور چیک کروانے لگا تو میں میں نے آنکھوں پہ کل لی ہے لیکن تاکہ مو سے تو میں نے کھانا ہے مجھے پرومیس نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے تو میں احمد کو یہ والا گیس کروانے لگا ہوں آپ لوگ کو تو پتہ یہ کونسا فلیور کہ میں نے بھی آپ لوگ کو سب بتائیں کیونکہ اس میں چار فلیور تو ٹی والے ہیں یعنی جیسے مینگو ٹی، 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 ٹو ٹی جو بھی ہیں اور باقی سارے سیمپل ہیں یہ شاید ہموں کو پتہ لگتا ہے تو تھوڑا سا ہارڈ فلیور ہوتا ہے ایزیلی گیس ہو سکتا ہے آپ لوگ کو پتہ لگتا ہے مجھے سارے ہی ہارڈ فلیور لگنے یعنی آرام سے گیس ہونے والے ہیں دیکھو لے کے پھر پانچ ازار کیسے ملیں گے دیکھو لے ہاں ہاں پہلی دفع میں پتہ لگتا ہے ہاں ہاں اب یہ پوری ٹوفی میں کھاؤں گا ٹھیک ہے کھاؤ کھاؤ میں کوئی دیکھ رہا ہوں میں کوئی دیکھ رہا ہوں تو اب میں کوئی دیکھ رہا ہوں یہ والی یعنی یہ والا فلیور یہ والا فلیور یہ والا بھی طرح تھا یعنی آرموسٹ ایپل کی طرح ہی ہیں پر میں یہ والا نہیں کروا رہا شاید ہم کو پدا لگ جائے میں یہ والا فلیور کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ والا ذرا مشکل سہی ہے کینٹی تو بہت مزے گیا لیکن چیلنگ میں ذرا مزے گیا ہاں یہ والا فلیور کروا رہا ہاں ٹھیک ہے تو چلو احمد مو کھولو ابھی تک تو احمد کے ترے پوائنٹ ہو چکتے ہیں جس اپل کا ٹیسٹ ہے نا کوئی اچھا فلیور ہم گاس کروا جائے جسے پتہ ہینا میکسو جو رو بتانے لگے یہ اللہ ہے تو میں نے ہم کو یہ والا گاس کروایا اور ابھی تک آمد کے اتنے پوائنٹ ہے ابھی سی بابتا ہوں ہاں مجھے پرانے کا ٹیسٹ ہاں اچھا یہ والا کونسہ ہاں کاؤ مجھے پتہ ہوں میں پکٹ میں ساتھ ہی نہ کھلو سوڑی کنفیئے ہوتے ہیں پھر مجھے پر پتہ لگتا رہے گا کہ یہ صحیح بولت رہے ہیں یہ کونسہ فلیور ہے مجھے سمجھ آگئی ہے جو بلایک رن ٹائپ تھا ایک تھا نا اس ناں کا بلو بری بلایک رن ٹائپ بلایک رن ٹائپ یہ وہ ہے بلایک رن ٹائپ بلایک رن ٹائپ صحیح بتایا نہیں یہ کھا بانٹ پر پتہ چلے گا بتا دے نا بی بی یار میں یہ بھی نہیں میں بتا رہا ہاں وہی ہے اب احمد نے یہ بلا گیس کر لیا اور آپ لوگوں کو پتہ کہ اس نے غلط گیس کیا یا صحیح گیس کیا اب اسے تھوڑی بتا سکتا ہوں تو اس نے یہ صحیح یعنی سمجھ لے آپ لوگ خودی تو اب میں احمد کو مجھے تو کونسی گیس کروں ہوں مجھے تو کس سمجھ ہی نہیں آری یہ بلی گیس کروں گا یہ آپ لوگوں کو پتہ یہ بلی کونسا ہے تو میں بولتا سکتا نہیں ہوں کیونکہ اگر بولتا ہوں ہم کو پتہ لگ رہا مجھے تو مجھے تو کرایا بڑے بڑے بورنگ فلیور ٹیسٹ کروں گا اچھا یہ بلہ مزیدار ہے اچھا گیس بھی کرتا جا رہا ہو رہا خیر اب اس کو پتہ تو نہیں سکتا کہ اس نے صحیح گیس کیا ہے گلت گیس کیا ہے ابھی تک تو اس کے اتنے میں سے اتنے گندی چوائی سے جیب سے گندے سے فلیور ٹیسٹ کرا ہوں یہ بلنا تو طور پہ جیسی فلیور رہا جیسے پہلے میں نے اپل کیا ہا ہے وہ تو مجھے کن کن فرم ہے اور اگر منہ سے لانیا سلو مرک گاست کر رہا ہوا وہ بات اسی سے سے لے گاست کر لے گا اس میں میں سے لانگ کر رہا ہے اس میں سے لانگ کر رہا ہے یہ کہ سم سے یہ یہ نہیں کہ میں جان کے گوچ کاؤں گا یہ وہ اس میں مجھے جیب سے آرہی ہے کون سی آرہی ہے مجھے لگتا ہے میں نے پیچھے پہلے گلت گیس کر دیا کوئی پانچ از آرنا میری چلے لیا کیوں یہ کونسا ہے کیا پتہ پیچھلا مالا صحیح کیا یہ بلہ گلت کر دو ہو سکتا ہے پر یہ تو ان پر پتہ چلے گا یہ سٹوبری نہیں مجھے لگ رہا فلیور کونسے تھے فلیور ہے لیچی ہے اپلا مینگو پیچھ ہے لیمن ہے سٹوبری بلیک کرنٹ ہو رہا ہے بس زیادہ فلیور کا اتنا مستقی ہے یہ بلیک کرنٹ ہے تو پیچھلا بھی بلیک کرنٹ ہوتا ہے یہ بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے صحیح بتا ہے تو بس ٹھیک ہے ہم پہ پتہ چلے گا اب میں امد کو گس کروانے لگا ہوں مجھے سٹوبری تو ایک یہ والا پتہ لگ دیا تو میں امد کو یہ والا کروانے لگا اور اس کا نام آپ لوگ کو ادھر شو ہو رہا ہوگا کہ کونسا ہے ٹھیک ہے تو یہ امد بای cut isn't up انشاء Sergey یہ مجھے کیよ اچھا ایک کونسا ہے لچوں پٹ ک ciud تو چلو تالو تم نے تین سے گیاسکیاں اور ایک گلت گیا یہ امد Fortune بتائے پیلا پڑا بالے بلاک کرنٹ ہوتا تھا دوسرے بلا سٹوبری تھا پردمیس اس کا لیکن تو بٹن گا پٹا ہی نہیں لگا بس آگئے دیں نہیں نہیں بس یہ ہے سٹوبر آمد ہے تو ہنڈ десяٹ پرسنٹ ہے نہیں ہیں ہاں تو جو اس کا تو بٹی یہ لیچی کے فوجبر آ رہی ہے یہ بلاک کittä پول کا فوجبر ہے تو یہ ص�도 بٹی ہے پرومیس اس کا واقعار بڑ رنگ کر دیں گا وہ کہا اس را Никلا لگ Sat 한 پر پر لکھا دوں گا اگر اگر اک Pennyorsun عنہ چین ها نڈ اکتا حوالی تو اب میں اس میں کہا سکتا ہوں جو اس پر لکھیا میں وہ ہی تو بتا رہا ہوں جو اس پر لکھیا میں وہ ہی ہے وہ تو چار ٹوفی ہیں کھانا ملے نا بڑے ہی مشکل ہوگی قسم سے سا رہا بڑا عجیب سا تھا اب تو میں نے گلت گیس کر لیا ہے سارسی بات ہے غصہ چڑھ رہا ہے پیسے آپ دینے میں نے پر اب میری باری اور میں دیکھتا کتنے گیس کر پاتا ہوں پر میرے لئے ٹاسٹ ہو رہا مشکل ہے کیونکہ میں نے تین گیس کی ہیں میں نے چڑھ کے چٹر کی ہیہون سگر نہیں لیا خوابی لو یہ تو نیچے کو رو ہاتھ کے ہمیں پتہ لگ گیا کونسی ہے گوڈیار لوگ دب ہمیں چینج بھی کر سکتا کیا چینج کر باس بتا دیا تو بتا دیا گوڈیار نائس نیکسٹ جلدی کھاو نا کیا تمہارے وہ میں توفی نہیں جا رہی ہے پہلی دفعہ توفی کھا رہی ہے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں نہیں آیا گیس کرو گیس کرنا مجھے کچھ سمجھے نہیں آری چلو ایسٹا پڑی ہوگا کنفرم میں چلو ٹھیک ہے 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 چلو یار اب یہ گیس کرو بنامک سمجھے-" چلو ٹھیک ہے چلو یہ ہی چلو ٹھیک ہے جار یہ ہی تو ہے اگو تمہے اس طرفی پ greatness کر آیا چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک tertیسٹ یہ تو ایزی ساتھ ابو بکر لامن لامن ہو گیا لامنی یار تلیل ٹیسٹ کیا گائب ہو گیا لامنہ کسندہ کچھ نہیں بنا رہا اتنا یعنی لامن اور اس میں پڑکی نہیں بتا لگ رہا اسے یہ آجند لیکن رانتا بھئیہ باب نے پہلے گیا دیا بھئیہ 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 کیا ہے بھئیہ بھئیہ چلو ٹھیکی گیا سانو کا این فریبار ہی لگا چلو بھو بکر سانو کو ایجیسا فریور کیسے ہوسکتا ہے کتنے فریور گاس کرو آدھی ہیں تین یہ لاسٹ ہے کونسا ہے کونسا ہے ہاں 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 یہ تو کچھ سامجا لیا کونسا فریور اپنا ہمارے پاس پیچ پیچ ٹی ہے پلٹی ہے لیمنٹی ہے لیچی ہے ہاں اورینج ہے سٹوبری ہے بلاک کرنٹ ہے آئی تنک سو بلاک کرنٹ ہی ہے اس کو ملے کو سامجا لیا تو پھر اسے ہی تکا کوئی گاس کر لو سوبری اتارو سرف ایک ٹیک بتایا تینوں گلت ہے میں نے تمہیں شروع میکر پہلے سب سے پہلے میں نے تمہیں سٹوبری کھروائی تم نے وہ گلت بتا دی پھر دوبارہ سٹوبری کرائی تھی تب سٹوبری بول دیا ٹی سی دے وہ بھی سٹوبری گاس کروائی ہے اس میں تمہیں لیمن بول دیا اب تمہیں بلاک کرنٹ گاس کروائی تھی تو تمہیں سٹوبری بول دیا یہ بات تو کھلا تھا کیونکہ نے پہلے سٹوبری گاس کروائیا تو میں نے کہا پانچ ازار روپیا جیتنا تھا پانچ ازار روپیا جیت گیا اب وہ بکر کو یہ میں نے بڑا ہی کنفیوز کیا کیونکہ یہ سٹوبری لگی نہیں نا را اب ہے نا یہ باتھی پڑوں میں سے پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ سٹوبری کے ایسے لگ عجیب سا ہی فلیور ہے یاری کیسا ہو سکتا بیسے بہت آری تو لکھا سٹوبری ہوا اور اس لئے ہم نے تو جو لکھا تھا وہ ہی بتایا کیونکہ گیس کر کے ہی پتہ لگنا تھا تو ایک کھلا بھی سیمی ہے اوپر سے اور باقی تو بہت سمپل تھے آنام سے پتہ لیکن میں احران ہو رہا ہوں اس نے لیمن لیمن کانسے آگیا تھا میں نے کہا شاید لیمن ہو تو اگر آپ کو آج کا چیلنج اچھا لگا آپ سے لائک شیئر اور ہمارے چیلنج کو سبسکرائب پڑنا مت بھولئے گا کومنٹس میں ضرور بتائی گا کہ یہ چیلنج آپ کو کیسا لگا ہے اور کومنٹس میں یہ بھی بتائی گا کہ آپ کا رمضان کیسا گزر ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ کا اور ہمارا رمضان خیر ہو فیسے گزر آمین تو ملتے ہیں نیکس چیلنج میں تب تک کے لیے اللہ حافظ